بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم اگر ہم سعودی امبیسی کی گزشتہ ہفتے اور آنے والے ہفتے کی کارگدگی کی بات کریں اس کا جائزہ لیں تو پیر والے دن تیس پاسپورٹ جمع ہوئے منگل بدھ اور جمعہ رات تک تیس پاسپورٹ روزانہ کی بنیاد پر جمع ہوئے لیکن منگل اور بدھ کو کام انتہائی سلو رہا کیونکہ سعودی وزیر سرمایہ کاری ایک سو تیس وفد ایک سو تیس افراد کے وفد کے ساتھ پاکستان میں موجود ہیں ان کی موجودگی کی وجہ سے سعودی امبیسی نے سو ان سو کام کیا بدھ اور جمعہ رات کو آرموسٹ ڈراب باکس انڈر ورکنگ بھی نہیں پورے آئے نہ ہی ان کی اوپر کوئی پروپرلی کام ہوا میرے خیال سے جمعہ رات والا ڈراب باکس تو اوپن بھی نہیں کیا سعودی امبیسی کرنچی کانسلیٹ میں اگر ہم اسلامباد کی بات کر رہے تو اسلامباد میں کام نارمل جاری رہا کسی بھی دن کوئی بھی پریشانی کا سامنا نہیں رہا کیونکہ و افت اسلامباد میں موجود ہے اسی لئے انہوں نے بھی جمعہ رات اور جمعہ بلکل کام نہیں کیا جمعہ والے دن سعودی امبیسی کو بندکہ دیا گیا کراچی میں بھی اور اسلامباد میں بھی جس کی وجہ سے نہ تو کوئی سمیشن ہوئی نہ کچھ اگر ہم کراچی کا آنے والے ہفتے کا جائزہ لیں تو کراچی امبیسی میں آینے والے ہفتے میں پریشر زیادہ ہوگا جو ہم امید کر رہے تھے کہ کوٹا چالیس سے پچاس پاسپورٹ پر ڈراب باکس ہوگا وہ نہیں ہونے جا رہا اس کی بڑی وجہ پچھلے ہفتے کام میں سست روی رہی جس کی وجہ سے پریشر بڑھ گیا جو اندر موجود پاسپورٹ ہے ان کی تعداد بھی بڑھ گئی آنے والے ہفتے میں اس کو بھی کلیر کیا جائے گا اور ساتھ نئی سمیشن بھی ہوگی اس لئے پچاس پاسپورٹ کا ہونا اگلے ہفتے میں نمکی نظر آ رہا ہے پوسیبل نظر نہیں آ رہا کہ اگلے ہفتے پاکستان کراچی کانسلیٹ میں پچاس پاسپورٹ جمع ہو آپ سے ہم نے پہلے بھی بتایا تھا اگر پاسپورٹ پچاس ہو جاتے ہیں آنے والے ہفتے میں یہ کرائیسز کافی عد تک ریڈیوس ہو جائے گیا خانچے کا ریٹ نتکہ آ جائے گا لیکن ابھی ظاہرین یہ نظر آ رہا ہے کہ آنے والے ہفتے میں خانچے کا ریٹ بھی اوپر جائے گا اور پریشر بھی بڑھے گا اور اگر ہم بات کریں اوورال سرمایہ کاری کی جو وزیر سرمایہ کاری پاکستان میں آیا ہے اس کا امپیکٹ ہماری ویزا پروسیسنگ کی اوپر ہوگا ویزا نیو ڈمانڈ کی اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی اوپر ہم ایک مکمل ریپورٹ تیار کریں گے کہ کیا اس سرمایہ کاری میں ویزا کی اوپر کمپنیز کی اوپر کوئی بات چیز جاری ہے یا نہیں جاری اور اگر ہوئے تو کیا پاکستان کے لیے ویزا کا کوٹا انکریز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس کے اوپر وفق کے جانے کے بعد ہم ایک تفصیلی ویڈیو بنائیں گے آپ سے شیئر کریں گے کہ اس میں کیا کیا باتیں ہوئیں اور ہمارے اس پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس کو کہاں پہ لے کے جایا جا رہا ہے کیونکہ اس وقت مختلف قسم کی میٹنگز ہو رہی ہیں پیوپا کی بھی میٹنگز ہو رہی ہیں ان کے ساتھ ہو رہی ہیں اور یہ سارے سنیدیو کو کولیبریٹ کر کے ایک مکمل جامعہ ریپورٹ بنائیں گے ہم آپ کے لیے اور آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ ویڈیو کا ٹرینڈ آنے والے دنوں میں دوہزار پچیس میں کیسا رہے گا پاکستان میں کیا اس سرمایہ کاری کے جو تائیس مہائدے ہو رہے ہیں پاکستان اور سعودی عربیہ کے درمیان میں اس کا فائدہ ہماری اس انڈسٹری کو بھی ہونے جا رہا ہے کہ نہیں ہونے جا رہا عام عوام کو ویزو سے ہی ڈائریکٹلی پہنچ رہا ہے باقی جو مہائدے ہوتے وہ تو اوپر لیول کے ہوتے وہ کمپنیز کے درمیان میں ہوتے ہیں وہ بھی ہمیں ایک تفصیلی رپورٹ بنائیں گے کہ سعودی سرمایہ کریں کن کن شعبوں میں آ رہی ہے اور کس طرح آ رہی ہے ہمارے چینل کو آپ لائک کریں سبسکرائب کریں اور آپ سے ریکویسٹ جیئے کہ زیادہ زیادہ شیئر کریں انفرمیٹیو ویڈیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا حامیل آسیر ہو اللہ حافظ